اسلام علیکم ناظرین آپ کو اینے اٹھارٹ سے بڑی حبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ چودری برادران چودری ظہور لاہی شہید ہاندان کے نوجوان عوام دوست لیڈر چودری فسین لاہی جس طرح اینے اٹھارٹ میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں شاید ہی کسی ایم این اے نے اتنے کام مجودہ دور میں کروائے ہوں چودری فسین لاہی جہاں پر ترقیاتی کاموں میں تمام ایم این اے پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں تو ساتھ ہی اپنے حلقہ میں سو سالہ تری ہی ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں نواب دادہ ہاندان سے کئی سالوں سے رفاقت رکھنے والے ہاندان کے گھر پر آمد نے حلقہ این اے اٹھارٹ کی سیاست میں حلچل مچا دی ہے آگے ہم آپ کو چودری فسین لاہی کی زبانی سنائیں گے کہ ان کا مشن کیا ہے لیکن اس سے قبل ہم بتاتے چلیں کہ کیا یہ حلچل اور حریف جماعت کے کارگن کے گار چودری فسین لاہی کی آمد نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے کیا نئے حلقہ بنیوں میں کچھ یونین کونسل میں کاف لیگ کے ووٹ کم تو نہیں ہوگے اور اسی مجبوری کی بنا پر یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس موضوع پر ہم آپ کو چند دنوں بعد نیا پروگرام اور عوامی رائے کی رپورٹ دکھائیں گے اب جانتے ہیں جو ریخ حسین لاہی کی زبانی ان کا مشن کی دارتے ہیں اس طرح ہم سارے ایک ہو پہ چل رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں اور مجھے آج یہاں پہ آئے ہوں تو مجھے حسن صاحب اپتہ ہے کہ میں شاید اپنی فیملی کا پہلا فرس ہوں جو اس گھر میں آئے ہیں مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی ہے اور میری کوشش ہے کہ میں اپنے ہلکے کو کٹھا کر سکوں میں اپنے ہلکے کو چھوڑ سکتوں اور اس میں آج میں نے آسن صاحب سے ان کی مدد مانگی ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آسن صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تندے سے کمنا ملا کے چلے گئے اور میرا بھی یہ انشاءاللہ ان سے بات ہے کہ جب بھی وہ یہ فیصلہ لیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ حسین علیہ اور حسین علیہ کی ساری جماعت ان کی ایک اماز پر ان کے ساتھ خیر شاہر انشاءاللہ ہمارا دیکھیں جی نوازدہ حامدان سے سو سال سے زیادہ کلک ہے تو اس کے باوجود چوہدری صاحب ہمارے گا رہے ہیں یہ چوہدہ اللہ حامدان کے پہلے فرد ہیں جو ہمارے گا رہے ہیں تو انشاءاللہ برادری سے گاؤں سے الکاہ سے رشتہ داروں سے مشابرت کے بعد ان کو فیصلہ دیں گے انشاءاللہ اگر یہ انہوں نے ہمیں آکے عزت بخشی ہے تو حامنے مجھو سے امیت روڈے میں